حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظے کے لئے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لئے اعلیٰ حضرت ہے کیا یہ گستاخی نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنے کے لئے یہ سوال نہیں ہے یہ شرارت ہے دیکھئے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظے حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام احمد رضا کے لئے اعلیٰ حضرت تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے تو یاد رکھئے یہ جو اعلیٰ ہے نا یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں اس میں تفضیل کہتے ہیں اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے ماہ بین کسی کی فضیلت بیانتی جائے جو دو شریک ہوں ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتا ہے یعنی آلہ اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہو اسے میں کہوں کہ تُو بہت عالی انسان ہے اور کہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اچھے انسان ہیں پرائم منسٹر اچھے ہیں پرائم منسٹر اچھا ہے میٹرک کا سٹوڈنٹ عالی ہے آپ کہیں کہ تُو نے پرائم منسٹر کی توہین کر دی میٹرک کے سٹوڈنٹ کو عالی کہا وہ پرائم منسٹر سے بھی عالی ہو گیا ہم کہیں گے اکل کے اندھی تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے میٹرک کا سٹوڈنٹ اپنی سف کے لوگوں میں عالی ہے اور جو پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے سٹوڈنٹ سے بہت عالی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہنا اس کا مقابلہ عالی حضرت سے کیسے ہو سکتا ہے عالی حضرت اپنی سف کے علماء میں عالی ہے میرے آقا انبیاء میں عالی ہے کیا تم آقا کو عمتیوں میں شمار کرتے ہو یہ تمہارے اکل کی کجی ہے کم فہمی ہے خام خیالی ہے اکل کی کمی ہے یہ سوال یہ یقینا شرارت ہے میرے عالی حضرت عالی حضرت ہیں اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا ہے اس میں تفضیل ہوتا ہے اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتے ہیں اس وقت عالی کہا جاتا ہے اس